جمہو سببھاک کے پونچ جلے کی کرشنہ گھاٹی علاقے میں شکوار کشام آتنکیوں نے سین نیوہنوں پر حملہ کر فائرنگ کی حالکہ اس میں کسی پرکار کی نقصان کی سوچنا نہیں ہے لیکن گھٹنا کی دتکال باز سرکشہ بلوں نے پوری علاقے کو گھر کر آتنکیوں کے خلاف ابھیان شروع کر دیا ہے یہ سال کا پہلا حملہ ہے جو سامنی علاقے میں 21 دسمبر کوئے حملے کے 21 دن بعد ہوا ہے 49 راشتھی رائیفلز کے سی او دو واہنوں کے ساتھ لو اور کشنا گھاٹی استیت اپنے یونٹ میں لوٹ رہے تھے کشنا گھاٹی کی اور سے جیسے ہی ان کا واہن دراتی گاؤں کے پاس پہنچا تو آتنکیوں نے سین نیوہنوں کو نشانہ بنا کر 6 سے 7 راؤن فائرنگ کی اس کے بعد بھی بھاگ نکلے سی او کا واہن بولٹ پروف ہونے کے وجہ سے کسی پرکار کا نقصان نہیں ہوا حملے کے تتکال بعد جوانوں نے مورسہ سنبھالتے ہوئے جوابی کاروائی کی تتکال پورے علاقے کو جوانوں نے گھیر لیا گھٹنا کی سوچنا مرتے ہی انیٹ سے جوانوں کو موقع پر بھیج کر تلاشی ابھیان چلائے گیا سین پروکتہ کا کہنا ہے کہ شام 6 بجے کشنا کے پاس جنگل سے سندید تاتنکیوں نے سین نیوہنوں کے کافیلوں کو نشانہ بنا کر فائرنگ کی اس میں کسی پرکار کا نقصان نہیں ہوا سینہ تتھا جمہو کشمیر پولیس کی اور سے سہید تروپ سے تلاشی ابھیان چلائے گیا ہے جنگلوں میں تلاشی ابھیان شروع سیارے واہن پر حملے کے بعد کرشنا گھاٹی میں سرکشہ ویوستہ کڑی کی گئی ایک طرف جہاں سرکشہ بلو کی طرف سے گھٹنا اس تھل کے آس پاس کے جنگلوں میں تلاشی ابھیان شروع کر دیے گیا ہے ویوکرشنا گھاٹی کی طرف آنے والی مکھے سڑک سہید سبھی سڑکوں پر پولیس سینہ اور ایسو جی کی طرف سے ناکے بندی کر کے ہر آنے جانے والے واہن کی باریکی سے جانچ کی جا رہی ہے واہنوں میں سوار لوگوں کے پہچان پتروں کی جانچ کی جا رہی ہے